جی ویورزو یہ دیکھیں شرٹ جو ہے وہ کارٹلی میں نے نارمل سائز ہے آٹھ انچ کا تیرہ بیس انچ کی چیسٹ تیرہ انچ کی چاک اور چالیس اس کی لمبائی میں نے رکھی ہے تو اب ہم گلہ کٹ کریں گے سب سے پہلے ساڑھے تین انچ پہ نشان لگائیں گے ساڑھے تین انچ پہ نشان لگائیں گے تین انچ پہ نشان لگائیں گے اس طرح سے چکور شیب میں اس کو کٹ لیں گے اس طرح کٹ لیں گے اور جہاں سے یہ چکور ہے یہاں سے تھوڑی سی گلائی کی شیب میں ہم کٹ کریں گے اس طرح سے پانچ انچ کا نشان لگائیں گے اور یہاں سے ہم ایک ایک انچ کا نشان لگائیں گے اور اس طرح سے آپ انچ ٹیپ رہ کے بھی اس کے ساتھ لائن لگا سکتے ہیں یہ جو نشان لگائے تھا اسی پہ کٹ کار لیں گے یہ دیکھیں گلہ ہمارا کٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو شلٹ کے اوپر لگائیں گے جی ویوز تو یہ دیکھیں اس طرح سے اُلٹی سائیڈ جو شلٹ کی ہے اگلے حصے کی اس کے اوپر رکھ کے گلے کو چپکا لیا ہے اب ہم اس کے نیچے کپڑا رکھ کے سلائی کریں گے جی ویوز پہلے درمیان میں سلائی لگا لیں گے اس طرح سے کپڑا نیچے رکھ لیا ہے لگ سے جی ویوز چیپی کے ساتھ ساتھ جیسے یہ ہم نے چیپی کٹ کی ہے گلے میں اسی طرح سے سلائی لگاتے جائیں گے اور جہاں سے یہ کٹ کیا تھا پانچ انچ کا نیچے اس کے اوپر رکھ کے یہ بھی بزیر دیکھیں سلائی لگی ہے اب ہم اس کو سلائی کا مارگن چھوڑ کے کٹ کریں گے اندر والا کپڑا جو ہے اس طرح سے یہ جو نیچے ہم نے کٹ کیا تھا چیپی کو اس کو بھی اسی طرح سے درمیان میں اسے کٹ کر لیں گے جی ویوز تو یہ دیکھیں سلائی لگا کے گلے کو کسیدھا کر لیا ہے اور جو چیپی کے ساتھ ساتھ نیچے والا کپڑا ہے اس کے جو ہے سلائی کا مارگن چھوڑ کے باقی کٹ کر لیا ہے اور اوپر سے یہ دیکھیں اس طریقے ساتھ میں نے اس کو موڑ دیا ہے اب ہم اس کو یہ لپس لگائیں گے یہ تین میں نے لپس بنائے ہیں یہاں پہ اس طرح اور اوپر ہم کالر لگائیں گے تو ہمارا جو ہے کوٹ کالر والا گلہ تیار ہو جائے گا تو آئیے ہم آپ کو لپس لگا کے دکھاتے ہیں اور کالر لگا کے جی ویوز تو یہ دیکھیں یہ ایک طرف ہم لپس لگائیں گے اور دوسری سائیڈ جو ہے دوسری سائیڈ پہ ہم کپڑا لگائیں گے نیچے جی ویوز تو یہ دیکھیں یہ جو کپڑا ہے نیچے دوسری ساڑ پہ ہم نے اس کو رکھ لیا ہے تاکہ جو نیچے سے یہ جگہ ہے جب پہننے تو کور رہے اس طرح سے جو گلہ ہے اس کو الٹا کر لیا ہے اور جہاں تک یہ فولڈ کی ہیں آگے سے یہاں سے ناپنا شروع کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ڈبل کر کے تو اس کو ناپ لیا ہے ہم نے یہ تقریباً ساڑھے تیرہ انچ آ رہا ہے تو ہم اب اس پہ کالر لگائیں گے جی ویگز تو یہ دیکھیں یہ کولر ہے ہماری یہ دیکھیں کونے سے ہم نے اس کو ریب شیب میں کاٹ لیا ہے اور نیچے سے بھی تھوڑا سا میں نے اس کو ریب شیب میں کاٹ لیا ہے چودہ انچ کا کالر ہم نے کاٹا ہے تو آجو اس کو کپڑے پر لگاتے ہیں جی ویگز تو یہ دیکھیں یہ کولر ہے کپڑے پر لگا کے یہ پیر پیر کی سلائی میں نے لگائی ہے اس طرح سے اور پھر اس کو ڈبل کر کے یہ سائڈوں پر میں نے سلائی لگا لیا ہے اب ہم اس کو سیدھا کریں گے جی ویگز تو یہ دیکھیں کولر کو سیدھا کر لیا ہے ہم نے اب ہم یہاں پر درمیان میں اس کو نشان لگا لیں گے اور جو گلے میں ہم نے نشان لگایا درمیان میں دونوں کو برابر رکھ لیں گے اور دونوں طرف سے برابر کی سلائی لگائیں گے جی ویگز یہ جہاں سے ہم نے گلے کا جو یہاں سے جی ویگز یہ دیکھیں جہاں سے ہم نے گلے کا اگلا حصہ فولڈ کیا تھا وہاں سے کولر رکھ کے ہم نے سٹارڈ کی ہے جو اوپر والا حصہ ہے اس پر نہیں لگانی سلائی جو نیچے والا یہ ایکسٹرا کپڑا ہے اس کے اوپر اوپر سلائی لگانی ہے کولر سیدھی کمیز کر کے سیدھی کے اوپر رکھ کے سٹارڈ کیا ہے میں نے کالر کو اوپر کی طرف سیدھا کر لیا ہے اور جو کنارہ ہے کنارے کنارے کے اوپر اب ہم سلائی لگائیں گے اب اس کالر کو اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے یہ جو درمیان والا حصہ ہے یہاں پر اس طرح سے چاہے آپ نشان بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ بیسے نہیں سلائی لگا سکتے تو نشان لگا کے لگا سکتے ہیں نہیں تو اس طرح سے جہاں پر ہمارے کالر کی فولڈنگ آئے گی اس طرح سے وہاں پر سلائی لگائیں گے جی ویورز تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا ہمارا کوٹ کالر بنا ہے اور یہ جو نیچے بٹن لگائے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں آپ بٹن کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑی سی اچھی لک کا آ جاتی ہے اس لئے میں نے تین لپس لگا کے بٹن لگا دیئے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جلدی سے بیل کا بٹن دبا دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ